اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما بابر آوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی اس کو اس طرح سے لیتی ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ایک کے خلاف فیصلہ آئے تو دوسرے کو بالکل نہیں چھوڑنا اس کا مطلب پی ٹی آئی اس طرح سے سمجھتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر گارڈ فادر ون پکڑا جائے تو اس کے بعد گارڈ فادر ٹو کو بالکل نہیں چھوڑنا اس لیے اس پہ بھی کوئی اطراز والی بات نہیں ہے تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کل سے کہ سپریم کورٹہ پاکستان کے بینچ کے کچھ فاضل ارکان ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ تاتیلات میں جا رہے ہیں آئی ڈونٹ نو پرسنلی دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد پرنسپل سیٹ سے باہر ہوں تو کیا فیصلہ پینما کا ڈیلے ہو جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ ڈیلے ہونے کی کوئی وجو بظاہر قانون اور جو رولز آف بزنس ایم پروسیجر کے سپریم کورٹ کے ان میں نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے آپ تک میں یہ اطلاع پہنچا دیتا ہوں کہ یہ جو بینچ ہے یہ عمل درامت کا بینچ ہے یہ پاناما بینچ نہیں ہے تین ججز کا بینچ یہ پاناما کی ججمنٹ جو پانچ ججز نے دی تھی اس پہ عمل درامت کا بینچ ہے کس بینچ نے عمل درامت کے لیے تیرہ سوالات رکھے جی آئی ٹی کے سامنے اور جی آئی ٹی کے ذریعے آل شریف کے سامنے ان تیرہ سوالات کا جواب آل شریف جی آئی ٹی کے سامنے بھی اور پھر سپریم کورٹہ پاکستان کے عمل درامت بینچ کے سامنے بھی دینے میں ناکام ہوئی اس ناکامی نے سپریم کورٹہ پاکستان کے بینچ کو مجبور کیا کہ وہ چودہ سوال پوچھے چودہ سوال یہ تھا کہ آپ صرف ہمیں کتری کا وہ اکاؤنٹ بتا دیں نمبر بتا دیں ہم ابھی کیس ختم کر دیتے ہیں جس نمبر سے آپ کی ٹرانزکشن ہوئی ہے اس کا جواب نہیں آیا اس کے بعد ججمنٹ ہوگی ریزرو ججمنٹ ریزرو ہونے کے بعد آل شریف کی طرف سے کچھ مزید نئے اعتراضات اور ان کی اتفاقیہ کاغذات فاؤنڈریز میں سے کچھ نئے کاغذ پیدا ہو گئے اس کے اوپر قانون یہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی کاغذ یا دستاویز یا کوئی دلیل پیدا ہوتی ہے جب فیصلہ محفوظ ہو جائے تو عدالت دوبارہ اٹھ کے اس کو حصول کرنے کے لیے نہیں چل پڑتی اس لئے ان کی کوئی اہمیت قانون کے مطابق نہیں ہے آج سپریم کورٹہ پاکستان سے میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں لسٹ جاری کی جا سکتی ہے کل کے لیے اور تینوں ججز کل اسیمبل ہو کے فیصلہ سنا سکتے ہیں کل صبح لسٹ جاری کی جا سکتی ہے سپلیمنٹری لسٹ آپ کورٹ ریپورٹرز جانتے ہیں کل کے لیے ہی جس کے ذریعے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے تیسرہ آپشن یہ بھی ہے مجھے پتا نہیں کیا ہوگا لیکن میں آپ کو لیگل آپشن بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھلا ہوتا ہے ہفتے کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی اس میں صرف جو اسیمبلنگ آف دی بینچز ان دی کورٹ روم وہ کبھی کبھی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ایک کیس ایسا تھا جس میں رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کیس میں گھر میں بیٹھ کے فیصلہ مشرف کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان جس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دو جج دو کراچی میں تھے تو اس لیے ججمنٹ سنانے کے کونسا مورڈ سپریم کورٹ اختیار کری گی یہ اس کے بینچ کی ڈومین میں ہے لیکن میں کوئی ڈیلے ایس سچ اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی ڈونٹ سی انی ڈیلے تینکی آمباد نے سپریم کورٹ کے باہر پاکستان ترینگے اتصاف کے راہنما بابا راوان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ ممکنات میں سے ہے کہ کل پاناما کا بینچ فیصلہ سنا دے یہ عمل درامت بینچ ہے